اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی اس ویڈیو میں مریم نواز اور بلاول بڑی زرداری جو کہ گلگت میں جاری انتخابی مہم کے حوالے سے وائرل ہو رہے ہیں اس وقت پاکستانی سیاسی رہنمہ اکسوسی طور پر پاکستان مسلم دینگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور پاکستان ٹپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بڑی زرداری گلگت میں جاری انتخابی مہم کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بحث کا ملزو بننے ہوئے ہیں گلگت میں پندرہ نومبر کو انتخابات ہونے ہیں اور سیاسی جمعیتوں کے رہنمہ ووٹرز کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کافی دن سے وہاں موجود ہیں گلگت کے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تمام سیاسی رہنمہوں نے نہ صرف وہاں کا ثقافتی لباس بہنا بلکہ وہاں کا مقامی انداز بھی اپنایا اور اسی وجہ سے کئی رہنمہوں کی تصویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے سب سے زیادہ تصویر بلاوت فٹوزرداری اور مریم نواز کی وائرل ہو رہی ہے دونوں کے گلگتی انداز کا کافی پسند کیا جاتا ہے اور دونوں کے گلگتی انداز کو کافی پسند کیا جا رہا ہے تاہاں مریم نواز کے وہاں کے ثقافتی لباس کی ایک تصویر کو ترکٹرام ارتبو گاجی کے گردار حلیمہ سادیہ کے لباس سے مشابہ بھی قرار دیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر مریم نواز کی گلگت میں انتخابی مہم کے دوران وہاں کے ثقافت لباس کی ایک تصویر کو ارتبو گاجی کے مرکزی کردار حلیمہ سادیہ کے لباس کی کوپی بھی قرار دیا جا رہا ہے مریم نواز نے حال ہی میں گلگت میں ایک جلسے کے دوران بلو رنگ کا لباس پہنا جو اکتر ڈرامے آرٹو گنگا جی کے خاتون کرتا علمہ سادی کے لباس سے مشابت رکھتا تھا مریم نواز کے لباس کی سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی اور لوگوں نے دعویٰ کیا کہ یہ مسلم لیگورو کی نائب صدر لیتر اداکارہ کے انداز کو قومی کیا ہے مریم نواز کی گلگت میں انتخابی مہم کے دوران لیگ گئی دوسری تصویر بھی خوب وائرل ہو رہی ہے اور وہ خود بھی سوشل میڈیا پر وہاں کے اس کافتے انداز میں کچھوائی کی تصاویر کو سوشل میڈیا پر شیئر کر رہی ہے کچھ عرصہ پہلے مریم نواز اور بلاور بھٹو زرداری پاکستان کی سیاست میں تیزی سے مقبول ہوئی ہے اور سوشل میڈیا پر دونوں کی تصاویر خوب وائرل ہو رہی ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کومنٹس باکس میں ضبور کریئے گا ملتے ہیں کسی اچھی نیکس ویڈیو کے ساتھ دیسرا خیال اللہ پیش